دوستو ہوں اس وقت ہے آپ کا ایک نئی ویڈیو کے اندر جو بچے بھی پریشان ہیں میرے بھائی سب سے پہلے پریشان مت ہو پوری کی پوری کمسٹری ہم نے پڑھا دی ہے کورس میں بھی چینل پر بھی میرے بھائی تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے آپ کے پاس سارا کانٹنٹ اکھٹا ہے من لگا کے پڑھ ڈالو سو ٹھیک ہے اس کے بعد جو لوگ فیجکس کی بات کر رہے تھے تھرڈ سمسٹر فیجکس آپ کو آج سے ہی ایک ویڈیو ملے گی بی ڈیک ایڈین بی ایس سی پہ اس چینل کو سبسکرائب کرو اور میرے بھائی من لگا کے پڑھنا شروع کر دو ٹیک فرس سمسٹر کی جو فیجکس ہے میرے بھائی آج ہم لوگ 21 دن کا ایک اور چیلنج لینے والے ہیں ڈیلی چار دن سے میرے بھائی چار ویڈیوز ہم بنا چکے ہیں تھرڈ سمسٹر کا جو چیلنج اللہ ہے تین بجے سے اور آپ کا بھی آج میرے ساتھ میں چیلنج لینے پڑھے گا بھائی 21 دن کے اندر آپ کو فیجکس میں اتنا سب کرا کے دیں گے کہ آپ ماؤز کاٹ دو گے تو آپ کی فرس سمسٹر کی فیجکس کمسٹری ہو گئی آپ کی تھرڈ کی فیجکس کمسٹری ہو گئی ففت کی کمسٹری ہم آپ کے لئے لگانے والے ہیں صبح ٹھیک ہے تو ابھی ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے اور ففت کی جو فیجکس والے لوگ ہیں وہ لوگ بھی ٹینچن نہ لیں اب پوری طریقے سے ہم ایکٹیو ہو چکے ہیں آپ کو بھی کل تک خوشکبری مل جائے گی سر ٹھیک ہے چلو تو 21 دن کا یہ چیلنج ہے میرے ساتھ میں آپ کو چیلنج لینا پڑے گا اور ڈیلی آپ کو ویڈیو ملا کرے گی کل سے سر ٹھیک ہے کل سے آپ کو ڈیلی ویڈیو ملا کرے گی سام کو ساڑھے آٹھ وجے میرے بھائی ٹھیک ہے سام کو ساڑھے آٹھ وجے آپ کو ڈیلی ویڈیو ملا کرے گی آپ کو شام کو مطلب وہ رات ہی ہو جاتی ساڑھے آٹھ وجے آپ کو ویڈیو ملے گی 21 دن تک آپ کو صرف اتنا کرنا دیکھو بھائی اگر دو لوگ بھی دیکھیں گے دس لوگ بھی دیکھیں گے کورس میں بہت ساری چیزیں ہم نے پرانی ڈلوائیں نئی ڈلوائیں لیکن اس کے بعد بھی ہم چاہ رہا تھے بچہ جو ہم سے جھڑا ہوا اچھا اس نے کورس لیا ہو چاہے وہ یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہو اس سے بلکل فریش فیلنگ آئے یوٹیوب پہ بھی پلیلسٹ پڑھی ہوئی ہے لیکن مجھا نہیں آتا جب تک نہیں ہم آپ سے کنیکٹ نہ ہو کہ اگلے مہینے پیپر ہونے والے ہیں اب یہ تیاری کرو ساری بات چیت نہ ہو اپ ڈیٹ نہ ہو تک یہ کیسے مجھ آئے گا بھائی کہ ہم لوگ one to one انٹریکٹ کر رہے ہیں تو کیا کیا آپ کو بتانے والے ہیں کیا کیا most important ہے اسے بھی دھیان سے سمجھ لیجئے چلیے شروع کرتے ہیں سار ٹھیک ہے تو فرس سمسٹر فیجکس ملے گی کل سے سالے آٹھ بجے میرے بھائی سب سے پہلے ہم نے یہاں پر آپ کے لئے لگ بک کتنے سب سے پہلے جو ویک بانا ہے اس میں ہم لوگ کیا کیا پڑھیں گے دھیان سے سنیے بہت important ہے پوری results کے ساتھ میں آیا ہے میرے بھائی اس لئے کلشان کو ہم نے ویڈیو نہیں ڈالی تھی ہم نے آیا research کرو اور پھر چلتے ہیں سار ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم آپ کو دینے والے reduce mask کیا ہوتا ہے اور center of mask کیا ہوتا ہے اس میں relation پونج لیتا ہے الگ الگ پونج لیتا ہے reduce mask کیا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں سمانی دربیمان میں اسے لکھ دیتے ہیں سار ٹھیک ہے center of mask مطلب دربیمان کیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھنے والے اگر آپ کا paper ہے اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو تو یہ سارے topic most important برمہاستر ہے میرے بھائی ان سب کو پڑھ کے چلے جاؤ اگر تھوڑے دن بعد دیکھ رہا ہو تو میرے بھائی description میں یہاں پہ playlist پڑھی ہوگی اس پہ click کرو پورا challenge دیکھ ڈالو جا کے paper دے ہو جا کے کوئی بھی دکت نہیں ہوگی بھائی day 2 میں ہم آپ کو کرائیں گے shm کی differential equation کچھ لوگ کہیں گے سر جی سیدھے shm پہ پہنچ گئے نہیں آپ shm میں میرے بھائی 15 نمبر آپ کے پکے ہو جائیں گے shm کی differential equation کے اندر تو اگر آپ اس equation کو سائی سے پڑھتے ہو تو مل گئے بھائی ہم mouse card دو گے ٹھیک ہے تیسرے دن ہم آپ کو کرائیں گے capillers لا یہاں پہ تھوڑی سی گلتی spelling میں ہو گئی ہے کوئی دکت نہیں ہے type کرنے والے دیکھتی کبھی کبھی دکت کر دیتے ہیں تو capillers لا آپ کو کرانے والے یہ میرے بھائی بھان سے سنتے ہو چلنا یہ جو آپ کو ملے گا یہ آئے گا تین نمبر میں یہ جو shm equation ہے میرے بھائی یہ آئے گی پندرہ نمبر میں آئے گی ہی آئے گی جو چھوڑے گا اپنی کبر کھو دے گا یہ سیدھی بات ہے capillers کا جو نیم ہے وہ ساڑھے سات نمبر میں آئیں گے capillers کے لیم ساڑھے سات نمبر میں آتے ہی آتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو day 4 میں کرائیں گے phase velocity کیا ہوتی ہے group velocity کیا ہوتی ہے اور دونوں میں relation کیا ہے کچھ لوگ کہیں گے سر جی ایسا الگ الگ topic پڑھا ہو تو دکت نہیں ہوگی بھائی اگر topic میں مجھا نہ آئے تابہ ہم سے گئے نہ کوئی دکت نہیں ہوگی یہ ایک طریقہ ہوتا ہے challenge لگے کیونکہ ایسے کہ میرے پر time نہیں ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ challenge والی ویڈیو جان نہیں ہے تو پھر ہم چار رات کے دو بجے بنائیں گے تین بجے بنائیں گے چار بجے بنائیں گے پھر ہم یہ بنانا ہی پڑے گا میرے بھائی سمجھ گئے تو اس لئے challenge لیا جاتا ہے باقی ایسا تھوڑے 21 دن میں کرا گے پھر بھگ جائیں گے نہیں اس کے پیپر analysis کرائیں گے بہت ساری چیزیں کرائیں گے بس لگے رہنا میرے بھائی پھر گاؤس تھیورم سٹوکس تھیورم گریز تھیورم یہ ہم آپ کو کرا بھی چکے ہیں اور یہی اس میں ہم بلکل بھی دن خراب نہیں کریں گے ان میں کیا ہے thumbnail update کر کے انہیں add کر دیا جائے گا playlist کے اندر آپ دیکھ ڈالنا جن نے دیکھ لی ہے بہت اچھی ان کے 21 دن میں بھی 4-5 دن بچ جائیں گے اور ان دنوں کا استعمال ہم لوگ کریں گے numericals لگانے میں practice کرنے میں paper analysis کے اندر میرے بھائی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں دو دوسرا week اپنا ہونے والا ہے دوسرے week کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے میرے بھائی tensor جو ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں tensor کیا ہوتا ہے fixious force کیا ہوتے ہیں اور geo-instationary satellite چھوٹے چھوٹے topic ہیں ان دونوں topics کو ہم لوگ دیکھیں گے یہ 3 number میں بن جائے گا tensor میرے بھائی 10 number تک بنا سکتا ہے کیونکہ tensor سے 3 number میں بھی کوششن آجاتا ہے اور ساڑھے ساتھ میں بھی آجاتا ہے تو ساڑھے ساتھ تو تین کتنے ہوگا ساڑھے دس tensor 10 number تک بنا سکتا ہے اسے بھی آپ کو چھوڑنا نہیں ہے collision کیا ہوتا ہے elastic collision non-elastic collision ابھی اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو شوٹ کری ہے تھرڈ سمیسٹر میں ہم وہی بتا رہے تھے تو collision non-elastic collision کیا اس پر چڑچا کریں گے damped اور forced oscillation یہ بھی نمبر میں آئے گا میرے بھائی ہم guarantee لے رہا ہیں جیسے shm کی equation تھی دیکھو سب سے پہلے 15 number میں کیا shm کی equation 1 shm کی equation 1 relation between y eta and sigma 2 gauss theorem 3 یا جو بھی theorem 3 روکے رہے نا میرے بھائی bending moment 4 bending moment 4 یہ بھی آئے گا 15 number میں میرے بھائی دیکھتے رہے نا bending moment 4 دیکھو bending moment 4 اور اس کے بعد conservative non-conservative forces 3 number میں آ جائیں گے newtons لا کبھی کبھی آ جاتے ہیں newtons لا پانچ ٹھیک ہے pseudo scalar pseudo vector frame of reference بھی 3 سے 67 number میں آتا ہے میرے بھائی corolleus force کیا ہوتا ہے moment of inertia کیا rotational energy کیا torque کیا angular momentum کیا چھوٹے چھوٹے topic آپ کو ایک دن بالے ویڈیو میں کرا دیں گے اور اس کے جے برابر جے سی ایم پلس آر سی ایم کلاؤس پی یہ بھی پروو کرنے کو آ جاتا ہے سالے سات نمبر کے اندر کبھی کبھی سر ٹھیک ہے تو جب ہم لوگ یہ سب پڑھ لیں گے میرے بھائی تو ہم لوگ یعنی پانچ ٹاپک تو ہم نے بتا ہی دیا آپ کو کون کون سے بتاؤ سب سے پہلا ٹاپک ہم نے ریلیشن چار بینڈنگ مومنٹ پانچ اور نیوٹن سلوچ اگر یہ چھے کوشن بھی آپ نے پڑھ لی ہے پیپر میں موج کاٹ گیا میرے بھائی چھے میں سے چھے چھے ہو آجاتے ہیں برنا چار پانچ تو آج جاتے اور جس نے 21 کوشن پڑھ لیے میرے بھوگ ہو سکتا ہے پیپر میں پیڈی اپ آپ کو یہ ساری کی ساری اگر آپ پورس میں دیکھ ہو گے میرے بھائی تو یہی پیڈی اپ نوٹس میں مل آئیں گے اور اگر آپ دیکھتے ہو ٹیلی وہاں پر بہت سارا کانٹینٹ بہت ساری ریلے شوٹ وغیر ہم ڈالتے رہے پلس اپ ڈیٹ میرے بارے میں مل تیوی چیزیں اور ٹیک کرنا میرے بھائی سب کی سٹوری مینشن کریں سب کو شیئر کریں چلیے ہم ملتے آپ سے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنے بھائی اور بھی کچھ چاہیے ہو تو کومنٹ میں بتانا کوشش کریں گے دھنے بھائی کون ہے بھائی لوٹیشنل انرجی مومنٹم آف انرشی اور ٹارک پتہ جیسے ٹارک سیوڈو اس کے لئے نیوٹن سلا فریم آف ایسے سے لوگ ہیں لوگ کہتے سر جی پڑھائی کر کے فائدہ کیا ہے میرے بھائی ایک آپ بات کر لینا اس بیگتی سے جو بینا پڑھائی دونوں کی سونچ میں بہت جو آپ انسان بن جاؤگے جو تمہارا دماغ دبلپ ہو جائے گا میرے بھائی وہ کہا لے جاؤ دبلپ دماغ دماغ کو ڈبلپ کرنے کے لئے پڑھائی کروائی جا رہی یار یہ سر جی ہماری برات ہوئی کہ سنائیں گے کہ کاس سائن سکوائر ہوتا ہوتی ہم دونوں ملتے اور